بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم وانس اگین ویلکم ٹو مائی چینل بگینرز انگلیش دوستو ہم نے کورس سٹارٹ کیا ہے آٹھ دن کا کورس ہے اور اس میں ہم جو ٹینسز ہیں اس کے ایکٹیو وائسز کو ہم کنورٹ کرتے ہیں پیسیو وائسز میں آج ہمارا چوتہ دن ہے اور آج ہم پریزنٹ کانٹینیوز ٹینس کے ایکٹیو وائسز کے جو فکرے ہوتے ہیں ان کو پیسی وائسز میں کیسے تبدیل کرتے ہیں کیا کا چینجز ہم ہمیں کرنی پڑتی ہیں اور اگزامپلز کے ساتھ ہم پڑھیں گے انشاءاللہ اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے گا کیونکہ اسی چینل میں آپ لوگوں کو تین وہ جو ہم نے ویڈیوز بنائے ہیں وہ آپ لوگ کو مل جائیں گے اس کے علاوہ ہم ابھی پڑھیں گے پریزم کانٹینیوز ٹینس کے سنٹینسز کو تو ہمیں کیسے پاکت سے لے گا کہ یہ پریزم کانٹینیوز ٹینس کا فکرہ ہیں اس پر بھی ہم نے بارہ دن کا جو ہے کورس کمپلیٹ کیا ہے اور ہر ایک دن ایک ٹینس کی ویڈیو جو ہے اپلوڈ کیے ہم نے اسی چینل پر وہ بھی آپ لوگ کو اسی میں مل جائے گی تو چلیے دوستو شروع کرتے ہیں پریزم کانٹینیوز ٹینس کے فکروں کو جب ہم پیسی واس میں تبدیل کرتے ہیں تو ہمیں کون کونسی چیز کرنے پڑتی ہیں نمبر ون اوبجیکٹ کو ہم نے سبجیکٹ بنانا ہوتا ہے میں صرف سیمپل رکھ رہا ہوں اوبجیکٹ سے سبجیکٹ ہمیں بنانا ہوگا سیکنڈ جو چینجز ہیں وہ ایچ بی یعنی کہ ہیلپنگ ور اور ہیلپنگ ور ہم نے کونسی لگانے ہوتی ہیں وہ ہم نے اسی پریزنٹ کانٹینیوز ٹینس کے ہیلپنگ ور لگانے ہوتے ہیں جو کہ ہیں is or and am آئی کے ساتھ ام لگتا ہے جب سبجیکٹ آئی ہو ہی شی ایٹ یا تر پرسن سنگلر جو اس کے ساتھ is لگتا ہے اور باقی ساڑھے سبجیکٹ ساتھ you are we are they are ان پلورل کے ساتھ اور لگتا ہے تو یہ سب آبجیکٹ سے سبجیکٹ بنائیں گے ہیلپن ور is our m اکارڈنگ to the subject لگائیں گے ترڈ ون بیگ کا اضافہ کرنا ہوگا ہمیں and فورت ون third form of the verb ہمیں لگانی ہوگی fifth ون بائی کا اضافہ اپنی طرف سے ہم نے کرنا ہوگا and sixth ون subject کو ہم نے object بنانا ہوگا دوستو یہ سبجیکٹ کو object کی جگہ object کو subject کی جگہ یہ کیسے ہم کریں گے اس پر ہم نے جو ہیں ایک ویڈیو بنائی ہیں چار طرف pronouns یہ کورس شروع کرنے سے پہلے ایک specially اسی لئے میں نے ویڈیو بنائی تھی کہ ہمارے پاس 3 person ہوتے ہیں first person second person and third person ہر ایک subject case objective case position ہم نے پڑھا ہے وہ ویڈیو بھی آپ لوگوں کو اسی چینل میں مل جائے گی چلیے دوستو اب فکر پڑھتے ہیں میں نے یہ sentence لکھا ہے he is eating food present continuous sentence active sentence ہے اب ہم نے اس کو passive میں convert کر نا ہے سب سے پہلے تو ہمیں پہچان کرنی ہوگی کہ he جو ہے اس میں subject ہے is helping word eating یہ verb ہو گیا ہے main word اور food جو ہے یہ ہمارے پاس کیا ہے object ہے تو سب سے پہلے rule object کو subject بنانا ہے تو food یہاں پر ہم لگیں گے food ہم نے is r helping word دوسرے نمبر پر لگانا ہے food singular food is third rule کیا ہے being کا اضافہ کرنا ہوگا میں food is being fourth one کیا ہے third form of your eat eaten fifth ہم نے اپنی طرف سے by کا اضافہ کرنا ہوگا food is being eaten by اور subject کو بنانا ہے he is him objective case کیا ہے him food is being eaten by him تو یہ جو ہے active sentence جو ہے اس کو ہم نے passive sentence میں cca changes کر کر دیا ہے دوسرا میں نے لکھا ہے you are writing a letter تو یہ a letter object ہے writing اس میں verb ہو گیا you جو ہے یہ subject ہو گیا تو object کو subject بنائیں گے a letter singular ہے is لگے گا is اپنی طرف سے being کا اضافہ a letter is being third form of your right root written by کا اضافہ کریں a letter is being written by اور subject کو object بنائیں گے you your objective case a letter is being written by you تو دوستو اس طرح ہم نے present continuous sentence کے جو active sentences اس کو پیسیو میں convert کرنا ہے اب دوستو اگر negative آجائے مطلب not اس میں آجائے he is not eating food he is not eating food تو اس میں ہم نے یہ صرف change کرنا ہے کہ helping work passive voice میں is rm کے بعد ہم نے not لگانا ہے مطلب he is not eating food تو یہ he food is not being food is not being eaten by him you are not writing a letter a letter is not being written by you not 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 to to been to to where when what why to him to where is he where is he eating food تو اس where when why what ہم نے اسی طرح لگانا ہے اس کے فورن بعد ہم نے اس میں helping word ہم نے اس میں بھی تو food کے ساتھ is لگتا ہے تو where is where is اب ہم نے object کو subject رانا ہے where is food where is food اب اس کے بعد ہم نے being کا اضافہ کرنا ہے where is foot being third form eaten by کا اضافہ کرنا ہے where is foot being eaten by him تو دوستو positive sentences کا بھی ہم نے active سے پیسے کر لیا negative کا بھی ہم نے active سے پیسے کر لیا اور اگر سوال یہ فکرہ ہو اس کا بھی ہم نے active سے پیسے کر لیا structure آپ نے یہی follow کرنا ہے جس طرح کبھی sentence آئے آپ نے اسی structure کو follow کرنا ہے اور اس کے مطابق آپ نے اپنے sentences بنانے ہیں sentences اب اگر who کا فکرہ آئے who 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 والا فکرہ آئے تو اس کی rules الگیں ہیں who کو ہم نے by whom میں کنور کرنا ہے like who is knocking at the door ہو کو ہم نے کنوٹ کرنا ہے بائی ہون ڈور جو ہیں یہ اوبجیکٹ ہیں تو اس کو ہم نے سبجیکٹ بنانا ہے لیکن چونکہ سوال یہ فکر ہے تو ہم نے ہیلپنگ ورک کو اس کے فورن بعد لگانا ہے تو ڈور کی ساتھ اس لگتا ہے بائی ہون ایز اب سبجیکٹ ہم نے سبجیکٹ بنانا ہے بائی ہون ایز دہ دور 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 تو دوستو یہ آپ لوگوں نے جو ہیں اس طرح اسی سٹرکچر کو فالو کرتے ہوئے آپ لوگوں نے پازیٹیو سے فکروں کو پیسیو میں تبدیل کرنا ہے نیگٹیو کو بھی تبدیل کرنا ہے اور جو انٹرو بیٹیو ہو ان کو بھی آپ کنورٹ کر سکتے ہیں اب دوستو میں پریکٹس کے لئے آپ لوگوں کو کچھ سینٹینسز دے رہا ہوں کنورٹ کنورٹ کرنا ہے اس کا بھی آپ لوگوں نے کرنا ہے اس کو worlds کی ہوئے کرنا ہے we are not buying books are we buying books where are we buying books مطبع اسی ایک سینٹنس positive کو آپ نگیٹیو بنا سکتے ہیں انفراغیٹیو بھی بنا سکتے ہیں اور اس کے آپ پیسی بنا سکتے ہیں they are playing cricket they are playing cricket i am finishing my work who is buying a new house اب who کا مینے اس لیے لگا لے کہ آپ اس کو by whom میں convert کریں اور یہ fourth one ہے اسی طرح fifth one when are you calling him where are you calling him تو ان سینٹنس کو جو ہیں دوستو آپ لوگوں نے ایکٹیو سے جو ہے پیسیو میں convert کرنا ہے structure جو ہیں وہی آپ لوگوں نے follow کرنا ہے جو میں نے آپ لوگوں کو بتا دیا وہی change آپ لوگوں نے کرنی ہے دوستو ویڈیو اگر پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک ضرور کیجئے گا اپنے دوستوں کے ساتھ بھی شیئر ضرور کیجئے گا تاکہ سب کو جو ہیں اس سے فائدہ ملے take care اللہ حافظ